علی ملک سے ہم گزر چکے ہیں دیوسائی شیوسر کی طرف جا رہے ہیں ابھی بڑا پانی نزدیک آنے والا ہے یہ دیوسائی پلینز کا ویو آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت اور بہت دبردست موسم بھی ہے راستہ شکر ہے کہ کیچڑ اتنا زیادہ نہیں ہے پھر بھی ہے راستہ خراب ہے لیکن پہنچے جا سکتا ہے اور یہ آپ ویو انجوائے کریں دیوسائی جیسے ہم تحریر میں پڑھتے اور پکچرز میں اور ویڈیوز میں دیکھتے تھے تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی الفاظ میں منتقل نہیں ہو سکتی ابھی ہم بڑا پانی پہنچ گئے ہیں اور بڑا پانی کا منظر آپ اس ویڈیو میں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ ٹراؤٹ فش بھی ہوتی ہے یہاں پہ بیئرز بھی ہوتے ہیں کافی فوٹوگرفر حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں اور خاص بیئر اور وائل ڈائف کیپچرنگ کے لیے بھی آتے ہیں اور یہاں کے لیے ایک خاص ضروری بات جو ایک ریکویسٹ ہے کہ پروشن نہ کی جائے اور زیادہ گندگی نہ پھیلائی جائے بلکہ گندگی پھیلانا ہی نہیں چاہیے ایسی جگہوں پہ یہ ہماری لیے جنت نظیر جو مقامات ہیں ہمیں ان کی قدر پھر بعد میں آتی ہے جب ان کو ہم گندہ کرتے ہیں ہمیں راستے میں کچھ دوست بھی ملے ایک کی رہائش جو ہے وہ امان میں ہے وہ لاہول سے بیسیکلی ہیں ان کے ساتھ قطر کے کچھ دوست ہیں وہ بھی موٹر سائیکل پہ آئے تھے اور یہ دلکش نظاریں انجوائے کرنے کے لیے ایڈوینچر کے لیے تو سیزن ابھی جون میں سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن تقریباً مکمل سٹارٹ نہیں ہوتا ہے جولائی اور آگست میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں کیمپنگ کے لیے بھی آتے ہیں اور شیوسر لیک پہ کیمپنگ کرتے ہیں پڑا پانی پہ کرتے ہیں اور یہ نظاریں بار بار دیکھنے کو ملے تو کیا ہی مزہ ہے شیوسر لیک ہم پہنچ گئے ہیں یہ نظارہ دیکھ لیں بہت زبردست نظارہ ہے لیکن موسم بہت خراب ہے اور ہم کیمپنگ کا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کونسی لوکیشن پہ کی جائے کیونکہ اینی ٹائم اس موسم سے لگتا ہے کہ سنو فال بھی ہو سکتی ہے اور سنو فال کے بعد پھر رات کو بھی بہت تھنڈ پڑے گی الحمدللہ ہم بہت آرام سے سکون سے پہنچے اور یہ ابھی تک کلیشئرز وخرا ہیں ابھی بھی یہ پہاڑوں پہ سبزہ نہیں آیا ہوا جن کو شوق ہے پھول وغیرہ دیکھنے کی تو وہ جولائی کے آخر میں ہی آئیں کیونکہ ابھی تک تو کوئی چانس نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ ہریالی اتنی جلدی آ جائے گی پور پھول وغیرہ برف کافی زیادہ ہے آگی بھی نظر آ رہا ہے راستے میں صرف راستہ صاف ہوا ہے لیکن سائٹ پہ برف پڑی ہوئی ہے اور بہت زبردست قسم کی ہوا چل رہی ہے یہ موسم آپ دور پہاڑوں پہ بھی دیکھ لیں وہاں پہ بھی کافی زبردست موسم ہے سنو فالے چیو سر لکھ ستار بھی دیکھ لیں سے بھی زبردست بھی زبردست چیسے بھی میÓ چیسے لنے چیسے لنے تھوڑا ٹائم پہلے میں جو ذکر کیا کہ دیوسائی کا موسم انپریڈکٹیبل ہوتا ہے تو وہ آپ ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جون کی گرمی میں نیچے علاقوں میں کیا ہوتا ہے اور دیوسائی میں کیا ہوتا ہے تو ہم نے بہت ہی انجوائی بھی کیا کافی ٹف ٹائم دیا اس برف باری نے کیونکہ بہت ہی ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ جس سے بلیزرڈ کہتے ہیں سنو سٹرم کی طرح تو ہم نے سامنا کیا اس کا اور جب شیوسر سے ہم نکلے تو راستے میں یہ ٹینٹ ہیں ٹینٹ وغیرہ میں ہم ابھی ٹھہریں گے موسم کی موسم صاف ہوگا تو ہم نکلیں گی ہماری بائکس بھی کھڑی ہیں راستے میں ایک گاڑی گاڑی میں کچھ لوگوں سے ہیلپ مانگی اور وہاں سے ہم نے ان سے گلوز لی تو ان کا اللہ بلا کریں جس کی وجہ سے کافی مدد ملی ہم تھوڑا ٹائم یہاں پہ گزاریں گے اور وہاں پہ شیوسر پہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا سین ہے موسم صاف ہونے کے بعد پہلے جب ہم پہنچے تو سنو فال نے ہمیں بہت خراب کیا موسم بہت خراب تھا ٹھنڈ کی ویسے حالت بہت خراب ہو گئی کیونکہ بائک پہ تھے اور گلوز بھی کسی سے راستے میں مانگنے پڑے کیونکہ میرے پاس وہاں گلوز نہیں تھے تو اللہ بھلا کرے ان کا جنہوں نے مجھے گلوز بھی دے دی ہیں تو ڈبل گلوز کے ساتھ ایک راستے میں ایک چھوٹا سا ہوتلس آتا ہے وہاں پہ ہم ٹھہرے تھوڑی جیر موسم جب صاف ہوا گھنٹا ڈیڑھ میں تو ہم دوبارہ یہاں پہ واپس آگئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایسا بردست ویو ہے شیوسر لیک اور اس کی سراؤنڈنگز بھی دیکھ لیں اور دور بھی پہاڑ دیکھ لیں دیوزائی کی ڈھلتی شام ایک ایڈوینچر کا دوسرا یہ خوبصورت نظارے بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتے ہیں اور یہ جون کا آخری ہفتہ اور برف ابھی تک بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے ہماری اوپر برف باری بھی پڑی اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہم دو دوست ہیں یہ میرے ایک دوست ہیں اور یہ میں آپ انجوائے کر رہے ہیں دیوزائی کو دیوزائی میں ابھی تک گھاس تو نہیں آئی اور جو ہزارات پھولوں کیلئے آتے ہیں پھول کھلتے ہیں دیوزائی کا رنگ بدل جاتا ہے تو وہ جولائی اور آگست میں بہت زیادہ آتے ہیں اور یہاں کی یہ شیو سر لیک بہت ہی مشہور لیک یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں کالا پانی شیو سر لیک چھوٹا پانی اور اس طرح کا جسے ستونگ نالا بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ایڈوینچر جو ہے وہ منی مرک کی طرف ہوگا لیکن فی الحال آپ یہ خوبصورت نظاریں انجوائے کریں جسے بخوبصورت دیوزائی مجھے بہت مجھے حجم جسے ایسے ایسے موسیقا موسیقا موسیقا